اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مریم اہبو فیملی بلوگ کی طرف سے آپ کو ممزان اور مبارکہ دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو تو ابھی زہر کا ٹائم ہو رہا تھا تو ابھی ہم نے نماز وغیرہ پڑھی ہے بچوں نے نماز وغیرہ پڑھی ہے مہبوک جو تھے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے حسین کے ساتھ مسجد چلے گئے تھے اور ہم نے جو ہے میں نے اور زہر ہم نے گھر میں نماز وغیرہ پڑھ کے قرآن و مجید کی تلاوت کر کے نا تو ابھی تھوڑا سا افتاری کا جو ہے نظام وغیرہ جو ہے وہ سنبھالا تھا جو روٹین میں ہم نے روزانہ کے ہم کام وغیرہ کرتے ہیں وہ کر رہی تھی تو بس اچانک سے ایک سرپرائز مجھے ملا جو کہ میں ابھی آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو چلے میں ابھی آپ کو دکھاتے گا کیا سرپرائز مجھے تو یہاں پر یہ تھوڑا سرپرائز آج میری امی نے مجھے اچانک سے سرپرائز دیا میں اپنا افتاری کی روٹین میں لگی ہوئی تھی کام کر رہی تھی کہ اچانک سے بیل وجہ اور پتا چلا کہ امی جی آئی ہے کیسی امی آپ ٹھیک ہے اسلام علیکم بیٹا کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ سب کو رمضان مبارک ہو میں نے آج یہ کہا اسے بتایا ہی نہیں پھر میں آگئی ہوں کال مجھے بخار چڑھا ہوا تھا تو آج میں نے کہا اسے سرپرائز دیا اپنی بیٹی کا پتا کر کیا ہوں ہاں پورا پورا رمضان مطلب میں نے امی کو کال کی تھی امی کی تبیت بڑی خراب کی بس اچانک سے امی نے سوچا چلا میں مریم کو سرپرائز دی کیونکہ امی نے میری طرف چکر نہیں تھا لگایا تو ابھی چکر لگایا کافی زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ بھی نہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری امی سلائی وغیرہ بھی کرتی ہیں اڈے کا کام بھی جانتی ہیں ہاتھ کے سویٹر وغیرہ بھی بنا لیتی ہیں توٹلی ماشاء اللہ الحمدللہ میری امی جو ہے نا بہت ہونر ماند ہے بہت مہنتی عورت ہیں تو انہی کی وجہ سے میں نے بھی جو ہے آج یہ سارے کام سیکھے ہیں اور ملٹیپل ورک اپنے گھر میں کرتی رہتی ہوں بچوں کی سلائی اور جو ہے کافی کچھ جو ہے نا جو میں آپ کو اپنے بلوگ میں دکھاتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو صحت اندرستی عطا فرمائے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے اس لیے نا جو آپ نے بنانے ہو موزے وغیرہ یہ سویٹر وغیرہ یہ اندر رونی جو بنائن ہوتی ہے ہر چیز میں بنا لیتی ہوں جس نے بنانی ہو تو میری ہوئے میری آئی ڈی پر آپ کمنٹس کر دیں تو انشاءاللہ تعالی جس نے بھی بنوانے ہیں اپنے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے تو میری والدہ جو ہے نا وہ بناتی ہیں تو آپ کو بنا کر دے دیں گی تو میری طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کو آج کا رمضان اور مبارک کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبکرائب کرلیں اور لائک اور شیئر کرلیں ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی جو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں اور یہ ہے میری بھائی کی بیٹی میرے بھائی جو عمر ہے ان کی بیٹی ہے چھوٹی ان کا جو نام ہے کیا نام ہے آپ کا آئیشہ نام ہے آئیشہ نام ہے ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی ہے بڑی ڈال کی طرح ہے بڑے کام شام کرواتی ہے چھوٹی سی ہے لیکن ماشاءاللہ بڑی ہیلپول ہے ماما کے ساتھ بھی ادھر آئیے تب بھی مجھے کہہ رہی ہے خوب ہو لائی میں آپ کے ساتھ یہ کام کروا دوں وہ کام کروا دوں تمہیں کہہ نہیں بیٹا بیٹھو بیٹھو تمہیں کام خود کر لیتی ہوں ابھی چلتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں نمضان کی جو افتاری کی جو تیاری ہے وہ آپ کو میں دکھاتے ہیں اور یہاں پر جو میں نے چیزیں ہمارے افتاری کیلئے تیار کر کے رکھ چکی ہے وہ ہے ابھی ہم نے آج فروٹ چارٹ بنائی ہوئی ہے یہاں ملک شیک بنانا سٹوپری کا جب ٹائم ہوگا تو اسی وقت میں شیک کر لوں گی اور یہاں پہ جو چاٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اس کو میں مکس اینڈ پر کروں گی کیونکہ اگر آپ پہلے اس میں ہر چیز مکس کر لیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چاٹ جو آپ کی پانی چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پر یہ چاول کیونکہ جمعہ جمعہ مبارک ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے گلی مہلے میں کافی ختم شریف دلوایا ہے تو یہ بھی آئی ہے ہمیں چاول اور یہاں پہ ابھی میرے پکوڑے جہاں وہ بنانے والے ہیں اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیسن یہ میں بھی جو ہے فریش پٹا فٹ سے بناؤں گی اور ساتھ اس کو میں پکوڑے نکالوں گی اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بیسن کا میں نے بیٹر بنایا ہے یہ میں نے بھلوں کے لیے بنایا ہے تو بھلے جو ہے ابھی ہم تیار کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر چارٹ کے لیے میں نکال رہی ہوں ابھی بھلے بھلے نکال رہے آپ دیکھ سکتے کہ کتنے سوفٹ ہے کتنے نرم ہے کوئی آپ کو ان کے اندر گھٹلی نظر نہیں آئے گی کیونکہ اکثر ہم جب بھلے بھلے جو ہے نا گھر پہ بناتے ہیں تو اس میں نا گھٹلی رہ جاتی ہے جو کہ کھانے میں بلکل بھی نا اچھی نہیں لگتی تو اس کی آپ کو میں ایک ٹی بھی دوں گی کہ جب بھی آپ بھلے بنائیں تو اس کا جو بیٹر ہے نا وہ زیادہ سکت نہ بنائیں اگر آپ زیادہ سکت بنائیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ گھٹلی جو ہے وہ رہ جاتی ہے اور جتنا آپ بیٹر جو ہے نا سوفٹ اور سموت بنائیں گی اور اتنا ہی جو ہے نا آپ کا جو ہے بھلے بڑے اچھے بنیں گے اور اس میں کوئی اتنا زیادہ ملے ریسیپی کوئی خاص نہیں ہے بڑی ایزی سی ریسیپی ہے آپ نے صرف بیسن میں تھوڑا سا آپ نے نا بیکنگ سوڈا ڈال لیں بیکنگ سوڈا ڈال کے تھوڑا سا اور اس کو اپنے اچھے دیکھے سے پھینڈ کے حضب ممور نمک ڈال لیں اور رکھ لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست جو ہے نا بھلے تیار ہو جائیں گے آپ کے گھر پر ہی اور یہ جو دوسرے بھلے ہیں نا بزار والے اسے کئی گناہ زیادہ اچھے بنتے ہیں اور یہاں پر مریم ایبو فیملی ولوگ میں بننا ہے آج آلو اور گوشت اور حسین کی فرمائش کے اوپر کیونکہ حسین کافی دن سے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہتے ماما ہمیں نینا آلو گوشت کھانا ہے اور یہاں پر بھی ایس میں بنا رہی ہیں ابھی گرم گرم پکوڑے پکوڑے بنا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑے جو ہیں نا وہ کافی زیادہ کرسپی اور جب تک پکوڑا کرسپی نانا ہو تو مزہ ہی نہیں آتا نرم پکوڑے تو اچھے نہیں رکھتے تو آپ کو یہ ابھی میں آپ کو دکھا دیا ہے ابھی یہ دیکھیں بلکل کرسپی اور اس کی ٹیپ میں آپ کو یہ دوں گی کہ جب اویل پرانا ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ اس پر آپ جتنے مرضی پکوڑے نکالیں نا آپ کے پکوڑے جو نا وہ کرسپی نہیں بنیں گے کیونکہ اویل میں نا آپ ایک سے دو مرتبہ جو نا آپ چیز کو پکائیں گے وہ پھر اویل کی نا طاقت جو ہوتی اپنی وہ ختم ہو جاتی تو جیسے ابھی میں نے یہ فرش اویل ڈالا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پکوڑے کتنے مرضی کے نکلیں اور جو نکلے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی بڑی جو ہونا ایک طریقے سے نا میں آپ کو ٹیپ دے رہی ہوں کہ جب بھی آپ پکوڑے بنانا کوشش کریں آپ اتنا اویل یوز کریں کہ آپ کے دو مرتبہ نا وہ اویل جو ہے وہ یوز ہو جائے ڈال کے دےنا کور پوری بلالو ڈال دو دال کے دینا ماما ڈیوز ڈیوش آر یا پر ویزگر میں نے آپ کو نا اپنی افتاری کی روٹین بتائی تھی آج ہے سیکنڈ آر آج نا تیس مارسٹ بھی ہے اور تیس مارسٹ میں آپ کو بہتا بچوں کو چھوٹی ہے اور گھر میں جو ہے نا وہ آج جسمان پہ بتاتے پی جہاز اگرہا ہرے ہیں تو نا اُن کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں مجھے کہتے رہتے ہیں ماما میں پولیس بنوں گا لیکن جوال میں نے ان کو بتایا تیس مارچ کے حوالے سے تو مجھے کہتے ہیں ماما نہیں میں بھی آرمی میں جاؤں گا تو سلام ہے ان ماں کو جو اپنے بچوں کو اتنا زیادہ پڑھا لکھا کر اپنی قوم کی حفاظت کے لیے جو ہے بارڈر کے اوپر بھیجتی ہیں تاکہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں اور ماں کا بھی جگر ہے تو ان سب کورا آپ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں جو ہمارے لیے جو ہے اپنی قوم کی حفاظت کے لیے جو ہے بارڈر پر کھڑی ہوتی ہیں اور پھر حفاظت کرتے ہیں تو آج جو ہے روٹین پوریس طریقے سے تھی کہ میں نے لگائی ہوئی تھی مشین مشین لگائی ہوئی تھی اور بس لگائی کے لیے جو بازو ٹونگ لیتے ہیں نا یہ دیکھیں کہ ایسے میرے بازو جو ہے اوپر کئی ہیں میں اور کپڑے دھو رہی ہوں اور روزہ جو ہے نا وہ بھی یاد میرے بڑا تنگ کر رہا ہے تو خیئر روزہ تو نام ہی صبر کے روزہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر جو ہے صبر اور برداش جو ہے جن کے اندر نہیں ہیں ان کے اندر بھی پیدا ہو اور جو ہے ہمیں پتہ چلے کہ صبر جو ہے کس طریقے سے انسان کرتا تو لہذا چلیں میں بھی آپ کو بچوں کا بتا دیں گیار بچے کیا کر رہے تھے میرے امیر کم ایر امیر کم ایر زارہ کیا آپ کو میں مہندی دکھا دی زارہ اپنا ہاتھ تو دکھاؤ بیٹا زارہ کا ہاتھ تو چیک کریں زارہ ماش رہی میں نے اس کو کل مہندی لگائی اس نے مجھے ڈیزائن دکھایا تو کہتی ماما مجھے نا ایسی والی نا مہندی لگا دے تو میں نے کہا اچھا چلو میں لگا دیں زارہ کیسے ہوں زارہ بھی ٹویشن سے پڑھ کے آئی ہے لیکن آج اس کو سکول سے تو چھوٹی تھی لیکن نا ٹویشن سے جو ہے نا اس کو چھوٹی نہیں تھی تو بس اور یہ رہے عارفین عارفین آپ کو میں نے بتایا تو آج تیس مانچ کے حوالے سے ہے نا موسیقا